ہلو اسلام علیکم اس واب بوٹیک کی جانب سے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے ڈیفرن قسم کی ڈیزائننگ کا آئیڈیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں یہ پنک والا ڈریس جو کہ ایمپلائٹری والا ڈریس ہے فارمل کی اس کے لئے بھی ہے اور اس کے لپٹے پہ بھی بڑی زبادست قسم کی ڈیزائننگ ہوئی ہے تو میں ون بائی ون کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے نئے آنے والے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مجبور لیں گا تو چلیں اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے اپنی شرٹ کی ڈیزائننگ کی طرف تو دیکھے گا کہ یہ والی چو شرٹ ہے ہماری یہ کڑھائی والی چکن کاری ٹائپ ہماری یہ شرٹ ہے اور اس کے انڈر شرٹ اس کے نیچے سے پہنے جائے گی ٹھیک ہے یہ شفون پہ بنا ہوئے پورشن اور نیچے ہم نے اس کے اورگینزہ باطم پہ یوز کیا ہے سلیوز اس کے باطم فیبرک کے ہیں اور ٹوٹلی یہ ابرایٹرک شرٹ ہے ابرایٹرک شرٹ ہے ٹوٹلی ٹھیک ہے اب سب سے پہلے یہ دیکھے گا یہ ہمارے پورشن تھا تو اس کے ساتھ یہ جو نیک لائن ہے اس پیریٹ جو نیک ہے ابرایٹرک شرٹ ہے یہ ہم نے پیچ ورک کروایا ہے ٹوٹل ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ وی کپ میں اس کا نیک ہے اور نیک کے اوپر یہ پٹی لگی ہوئی ہے میررر والی ٹھیک ہے دونوں سائٹ پر اور یہ ہماری ڈریس کے ساتھ ہی ہمیں ملی تھی اس کو ہم نے نیک پہ اٹیچ کروا لیا ہے اور اس کا نیک تھوڑا سا بڑا تھا تو پلیٹ سٹال کے ہم نے اس کے اندر فیبرک کو فٹ کر دیا ہے تاکہ ایک پروپر نیک بن جائیں اب اس کی وی نیک کی بجائے اس کا یہ سکیر میں نیک بن گیا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کے بعد اس کے دامن کے طرف چلیں گے تو دامن اس کا یہ دیکھئے گا یہ بھی ٹوٹل ٹھیک ہے اس کو ہم نے اپنے دامن کی مناسبت سے اس کو پیچ کروا لیا ہے یہ ہم نے پیچ کروایا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے نیچے یہ لٹکن لگے ہوئے ہیں یہ دیکھئے گا لٹکن والی یہ لیس تھی اس کو ہم نے پیچ کرواتے وقت اس کی اندر والی سائٹ پر فکس کر کے لگوایا ہے لیکن جب ہم نے پیچ کرواتے وقت اس کا فکس کر دیا ہے تو اس کے اندر ہم نے اس لیس کو اٹیش کر دیا ہے اور جو پیچ کر دیا ہے ہمارا اس کو ہم نے سمپل نہیں آئٹ کیا بلکہ اس میں ہم نے پلیٹس کو آئٹ کیا ہے یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے 3 پلیٹس ڈال لیا ہے پاؤں پاؤں کے اور پھر تقریباً 1 انچز ہم نے اس کا گیپ چھوڑا ہے پھر 3 پلیٹس ہم نے پاریک والے ڈالے ہیں پھر والی انچ کا ہم نے گیپ چھوڑا ہے اسی طرح ہم اس کو ریوائز کر دے گئے ہیں پھرے بوٹم پر ٹھیک ہو گیا اب لاسٹ پہ جو پٹی ہے کڑھائی والی ہماری یہ بھی ہم نے پیچ ور کروائی گیا ہے یہ بھی ہماری ٹریس کے ساتھ پہ لی تھی اور پیچ ور کروانے کے بعد ہم نے اس کے پھر بیٹس والی لیز کو اٹیج کر دیا ہے بیک اس کی پلین ہے اس کے بیک پہ اونلی ایک موٹی پہ کڑھائی بلا ٹھیک ہے اور اس کے دامن پہ لیز کے ساتھ سمپل کپڑے پہ پلیٹس لگا دیا ہے میں آپ کو تکھاتے ہیں کچھ ہوں اس کی بیک سائیڈ یہی ڈیزائن ہم نے فیبرک پہ پیٹ کیا ہے جوائن لیز کے ساتھ یہ والا ڈیزائن جو اورگیا فرنٹ پہ ہم نے اورکینزا سے بنایا تھا بیک پہ ہم نے فیبرک کے ساتھ بنا لیا ہے اور پھر لاسٹ پہ اس کی لیز کو اٹیج کر دیا ہے اس کی لیندھ کو ایکول کرنے کے لئے اب ہم آتے ہیں اس کے چوکس کی طرح تو چوکس کو پرمنٹ کرنے کے لئے ساتھ میں دامن کو تھوڑا سا کھلا کرنے کے لئے ہم نے اس لیز کو اٹیج کیا ہے یہ تھوڑے والی چوڑے والی لیز ہے اور اس کو پلٹے کے ساتھ ہم نے اٹیج کیا ہے فرنٹ اور بیک دون چوکس پر یہ دیکھئے گا کتنی نفاثت کے ساتھ لیز لگی ہے اور اس کے بعد ہم چلیں گے اس کے سلیوز کی طرح اس کے سلیوز دیکھئے گا کہ یہاں سے اس کے سلیوز پلین ہیں ٹھیک ہے اوپر سے اور پھر ہم نے اس کو کٹ لگا کے اس میں جوائننگ لیز اٹیج کی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ کڑھائی والا جو ہمارے پاس پیچ تھا اس کو ہم نے لیز کے ساتھ اٹیج کروا دیا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد لاسٹ پر یہ دیکھئے گا کہ وہی لیز جو ہم نے بوٹر پہ اٹیج کی تھی بیٹس والی وہ والی ہم نے بازوں پہ اٹیج کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے یہ دیکھیں فلاورس والی پیٹس بھی ہم نے ہنگنگ بھی ہم نے یہ پہ سلیوز پہ ہنگ کی ہیں یہ ہنگنگ ہمارے تقریباً ایک سلیوز پہ ساتھ ساتھ ہنگنگ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو ایسے الگ سے دکھاتے ہیں یہ والی ہنگنگ یہ بھی ہم نے سلیوز پہ اٹیج کی ہیں دونوں سلیوز پہ ہمارے سیون سیون فورٹین فلاسپ بنا لیں یہ ہوگے ہماری شرٹ کی ڈٹیل اور اب ہم چلیں گے اپنے ڈپٹے کی ڈٹیل کی طرح اب یہ دیکھیں ہمارا ہی اپریٹری بڑا ڈپٹہ ہے تو اس کا ہم نے یہ اپریٹری بڑا پورشن تھا اس کو یہاں تک تقریباً سینٹر پینل بنا لیا ہے اس کو کٹ کر کے اس کے اندر دونوں سائٹس پہ لمبائی کے رکھ کے چوائننگ لیس دے دی ہے یہ ٹوٹلی ہم نے اس کے جہاں تک ہماری اپریٹری تھی وہاں سے کٹ کر کے لمبائی کے رکھ ہم نے یہ چوائننگ لیس لگا دیا ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ دیکھی گیا اس لیس سے پانچ انچ چھوڑ کے ہم نے دوبارہ اس کو کٹ کی گیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد ایک دفعہ روپیٹ پھر کر دیا ہے اسی چوائننگ لیس کو روپٹے کی خوبصورتی بنانے کے لیے ہم نے دوبارہ اس کو اٹیج کر دیا ہے اور پھر اس کی باہر والی سائٹ پہ یہ چوڑے والی ملکی لیس اٹیج کر دیا ہے پڑٹے کے ساتھ اس کو ہم نے سمپلی پھولڈ کر کے لگایا ہے اور یہ جو باہر والی سائٹ ہے اس پہ ہم نے شموز کا پڑٹہ لگا کے اس کو لیس کو پیچھ میں اٹیج کر دیا ہے اور اس کے بوٹم کی طرف اگر ہم آئے تو یہ دیکھیں کہ یہ جو پیچ تھا ہم نے اس کو پیچ ور کروایا ہے ثقیت ہے دوبارہ کی دونوں سائٹ پہ پڑھلوں پہ اس کو پیچ ور کروا لیا ہے اور پھر نیچلی سائٹ پہ لاسٹ پہ اس کو یہی والی جو لیس تھی ہم نے شرٹ کی باٹم پہ لگائی سلیفز کے تو اس کو ہم نے دوبارہ کی باٹم پہ بھی لگایا ہے یہ دیکھئے گا بڑی محالت سے اور بڑی نفاصل سے لگی ہوئی یہ لیس اور اس کے ساتھ ہی ہماری اس کی جو ٹیلنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کی فائنل لکھ دیکھ لیجئے گا اور اس کا ٹراؤزر ابھی سٹیچ ہونے والا ہے اس لیے وہ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی نیکس کسی ویڈیو میں ڈسائن شیئر کروں گی تمام اچھے اچھے ٹراؤزر کے ساتھ تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت نیکس ملیں گے کسی اور ویڈیو میں نینے آئیڈیاز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ